گرمیت رام رحیم سنگھ پر لگے ویدوی کے آروپوں کے معاملے میں پنجاب حریانہ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی ہے گرمیت رام رحیم سنگھ کے ایڈوکیٹ جتیندر کھرانہ نے بتایا کہ اس معاملے میں سروچ نیالے میں جلد جباب داخل کیا جائے گا گرمیت رام رحیم پر لگے ویدوی کے آروپوں کے معاملے میں ہائی کوٹ میں کیا کاریوائی ہوئی کیا سنوائی ہوئی اس بارے میں ایڈوکیٹ جیتیندر کھرانہ سخاص باچیت ایسوشیٹ ایڈیٹر انیل کمار نے کی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں رام راہیم کے ماملے میں پنجاب ریانہ ہائی کورٹ میں آج کیا کاروائی ہوئی اس سمیر ساتھ ہیں ایڈوکیٹ جیتیندر کھرانہ ان سے جانتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا کاروائی ہوئی ہے کہ آج جو پنجاب میٹر کے اوپر جو ماملہ ماننے ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے آج لگا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک پیٹیشن پوجھے گروہ سانت گرمیت رام رہیم سنگھ جی انسان جی دوارہ ماننے ہائی کورٹ میں ڈالی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ سٹیٹ اوپ پنجاب نے ماملہ سی بی ایسے واپس لیا ہے جو کہ نہیں لیا جاسکتا بلکل illegal لیا ہے اس کو لے کر یہ یاچی کا ماننے ہائی کورٹ میں پہلے ڈالی گئی تھی اور جب سارے تتھیوں کو سارے فیکٹس کو ہم نے ماننے ہائی کورٹ کے سمکش رکھا تھا تو ماننے ہائی کورٹ نے اس پہ نیچے ٹرائل پر ٹرائل کے تینوں ماملوں پر پوراں تہہ روک لگا دی تھی اور ماملہ ڈبل بینچ کو ریفر کر دیا تھا جس میں آگے دو ججوں کی بینچ نے سنوائی ہونی تھی اور اس کے بعد سٹیٹ اوپ پنجاب ماننے سپریم کورٹ میں پہنچی تھی اس آرڈر کو لے کر اور ماننے سپریم کورٹ کے سمکش انہوں نے توڑ مروڑ کے تتھیوں کو پیش کیا اور کچھ تتھیوں کو چھپایا اس کے بعد ماننے سپریم کورٹ نے جو نیچے سٹے لگا تھا اسٹے کو ویکٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے یہ سٹے ویکٹ کرنے کے بعد آج پہلی بار ماننے ہائی کورٹ کے اندر اس کیس میں سنوائی ہوئی تھی تو ماننے ہائی کورٹ نے اس ماملے کو یہیں روک دیا ہے یہ کہتے ہوئے کیونکہ اب یہ معاملہ مانینہ سپریم کورٹ کے سمجھ شپینڈنگ ہے جب تک اس معاملے پر مانینہ سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر نہیں آ جاتا تب تک مانینہ ہائی کورٹ نے کہا ہے اس سنوائی کو ہم یہیں روک رہے ہیں جیسے ہی مانینہ سپریم کورٹ سے جب آرڈر آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو لگے گا کہ ہم نے یہ میٹر سننا چاہیے تو جہاں پہ ہم نے اس میٹر کو کو روکا ہے اس کیس کو روکا ہے آج یہیں سے دوبارہ سے اس پر سنوائی شروع کر دیں گے اگر کہیں بھی یہ آپ کو لگا کہ اس معاملے پر مانینہ ہائی کورٹ سن سکتی ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اور کیسے یہ سروچے نیالے پوچھ کیا دیکھئے یہ جو ستکار یوگ پویتر شریف گروگران صاحب جی کے پاون ننگوں کی جو بید بھی ہوئی بہت ہی مند بھاگی گھٹنا ہے جب یہ ہوئی ہے اور ڈیرہ سچا سودہ اس کی گھور نیندہ کرتا ہے اور پہلے بھی کرتا آیا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سنت گرمیت رام رہیم سنگ جی انسان جی دوبارہ کبھی بھی کسی دھرم کی بید بھی کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایسا سوچنا بھی پاہ مانا جاتا ہے پوجھے گروہ جی دوارہ ہمیشہ سے ہی سبھی دھرموں کا آدر ستکار کیا گیا ہے اور ایسا ہی کرنے کی پرینہ بھی دی گئی ہے اور آپ کو ہم نے بتایا ہے بھی تھا کہ یوٹیوب کے اندر جب سے پوجھے گروہ جی گدی پر ویراج مان ہوئے ہیں جب سے لے کے آج تک لاکھوں ستسنگ پوجھے گروہ جی دوارہ کیے گئے اور یوٹیوب کے اوپر وہ بلکل ابھی بھی پڑے ہیں آپ ان کو سن سکتے ہیں کبھی بھی کسی دھرم تو بہت بڑی بات ہے کسی دھرم کے خلاف کچھ کہنا کسی آہم بندے کے خلاف بھی پوجھے گروہ جی نے کبھی بھی گلت شبدوں کا پریاؤگ تک نہیں کیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی سوچ بھی دیرہ سچا سودا میں یا پوجھے گروہ جی کے پاس آئی ہو بلکل بھی نہیں سراسر گلت ہے ساجیش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے شڑیانتر کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے اور ہمیں ماننین سپریم کورٹ پر پوراں تیہ بھاروسہ ہے کہ جب اس معاملے کی سنوائی ماننین سپریم کورٹ کے سمکش ہوگی ہم نے اس میں بھی جواب بھی دائر کرنا اور بہت ہی جلد ہم اس میں جواب بھی دائر کرنے جا رہے ہیں جب ہم سارے تتھے بلکل ستھے ماننین سپریم کورٹ کے سمکش رکھیں گے تو ہمیں پوراں تیہ بھاروسہ ہے ماننین سپریم کورٹ سے ہمیں نیائے ضرور ملے گا یہ تھے میرے ساتھ ایڈوکیٹ جیتیندر کھرانا انہوں نے بتایا کہ بے ادبی کے معاملے میں آج پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں کیا کاروائی ہوئی ہے انیل کمار ٹوٹا نیو چندگار